بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پر روائل پاک ریسٹوران دہنوارا میں جو ایرکاہ جنہ کشمیل کے طرف سے ایک ناتیا مشارک ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے جو لاکھ ڈام ہوا تھا اس دورا ہم کو یہ عدبی پرولان میں کر پائے اور اس سکون کو توڑنے کے لئے آج جو یہ عدب میں شروعات کی ہیں اور ہم نے آج یہاں پر ماہ رمضان کی احمد کی حوالے سے اس دکھ والے رمضان کی حوالے سے یہ ناتیا مشارعہ پر منقت کیا ہے مقصد یہ ہے کہ ہم ایک بات یہاں پر عوام الناس سے پہنچانا چاہتے ہیں ایک یہ کہ رمضان مبارک جو متبرک مہینہ ہے ہم اس کی عظمت اور شان کو جان لیں اور پہچان لیں اور دوسری بات یہ کہ جو ناتیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ناتیا مشارعہ کیا جاتا ہے ہمارے آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے تاجدار ہیں اور ہمارے آخری تحمر ہیں نوے انصار و پیامی الاخری عاملی و رحمتن یا العالمین اور اس طرح سے جو ہم نے ناتیا مشارعہ کیا ہم نے جو عدوی پرولام کا آگاز کیا ہم نے سنجھا کہ ہم عدوی پرولام کا آگاز اس ہستی کے نام سے کریں ان کے اعتمام سے کریں ان کے مداکس سے کریں جو ہستی اس کائنات کے آخری تحمر بھی ہے اور ہمارے رہنما بھی اور عدوی جو عدو کاجنا کشمیر جو ایک عدوی تنظیم ہے یہ دیاست جمہو کشمیر کی ایک منامور اور سہتمند تنظیم ہے اس نے بہت سارے کام کی اور اب تک ہمارے جو میکزین ہیں وہ بھی شائع ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے جو سوہرہ کرام ہیں بہت سارے ایسے سوہرہ ہیں جن کی کتاب میں بھی شائع ہو چکے ہیں اور ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو عدو کاجنا کشمیر نے اب جو عدوی محفر کا نکات کیا ہے اور اس کا آگاز کیا ہے اور یہ ہمارا سفرہ جاری ہے